بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہیت الاستنجاب الیمین عن عبداللہ بن ابی قطادت عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمسر رجل ذکرہ بیمینہ وفی الباب عن عائشتہ والسلمانہ وابی حریرتہ والسہل بن حنیف قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وابو قطادت اسمه الحارس بن ربعی والعمل على هذا اند اہل العلم کره الاستنجاء بالیمین یہ باب داہنے ہاتھ سے استنجاء کی کراہیت کے بارے میں ہے حضرت عبداللہ بن ابی قطادت وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شخص اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوے داہنے ہاتھ سے بڑا استنجاء کرنا مکروح ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن چھوٹا استنجاء کرنے میں اختلاف ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے چھوٹا استنجاء بھی مکروح تنزیہی ہے اگر کوئی عذر نہ ہو ایک چھوٹی سی جماعت یہ کہتی ہے کہ بلا عذر بھی جائز ہے یعنی داہنے ہاتھ سے بلا عذر بھی اگر کوئی چھوٹا استنجاء کر رہا ہے تو جائز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تقسیم کر رکھا تھا دایا ہاتھ اچھے کام کے لیے اور بایا ہاتھ برے کام کے لیے مثلا استنجا کرنا ناک ساف کرنا یا دیگر کوئی ایسا کام جس میں نجاست سے ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے نجاست سے ہاتھ کی تلویس ہوتی ہے یہ جمہور کی دلیل ہے اس باپ کی حدیث شریف جو حضرت ابو قطادہ سے مروی ہے ان کا نام حارس ابن ربعی ہے صحابہ اکرام میں اس کنیت کے صحابی اور کوئی نہیں ہے ابو قطادہ اس حدیث میں چھونے کا جو لفظ آیا ہے اَنْ يَمَسَّرْ رَجُلُ الذَّكَرَهُ اس میں جو چھونے کا لفظ آیا ہے وہ عام ہے یعنی استنجا کے وقت اور غیر استنجا کے وقت نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَمَسَّرْ رَجُلُ ذَكَرَهُ بِالْيَمِينَ عام ہے استنجا کے وقت بھی چھونا اس کو شامل ہے اور غیر استنجا کے وقت بھی شامل ہے یعنی دونوں وقتوں میں منع فرمایا ہے بازنا اس کو عام رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہر دونوں وقت چھونا جائز نہیں یہی محققین کی رائے لیکن باز نے کہا کہ حدیث میں مَسْ سے مراد خاص ہے وہ عام نہیں ہے یعنی استنجا کے وقت دلیل یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حَلْ هُوَ إِلَّا بِزْعَتُمْ مِنْكَ کہ وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جسم کا ایک جز ہے کہ حصہ ہے جس طرح دیگر آزہ ہیں اور دیگر اجزہ ہیں اور ان کو چھونا جائز اسی طرح اس عضو خاص کو بھی چھونا جائز ہے اس کا جواب محققین نے یہ دیا ہے کہ حَلْ هُوَ إِلَّا بِزْعَتُمْ مِنْكَ صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس کے چھونے سے نماز کے دوران نماز فاسد نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو شانے نزول ہے یعنی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ ایسے ہی وقت میں پیش آیا ایک صحابی کو اس طرح سے نوبت آگئی کہ نماز کی حالت میں ان کو چھونا پڑ گیا یا وہ چھو لیے تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں جیسے جسم کا اور حصہ ہے جسم کے اور عجزہ ہیں یہ بھی ایک حصہ ہے تو اس سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اگر کوئی مس کر لے یا چھو لے یا چھونے کی نوبت آ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی واقعہ چونکہ ایسے ہی پیش آیا ہے تو صحابی نے چھو دیا تھا اس لیے پیش آیا تو دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت میں دونوں ہاتھوں کی تقسیم کیوں ہے یعنی جو دونوں ہاتھوں کی تقسیم ہوئی کہ داہنے ہاتھ کو جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر رکھا تھا داہنے ہاتھ کو اچھے کاموں کے لیے اور بائیں ہاتھ کو برے کاموں کے لیے جیسے استنجا کرنا اور اس طرح سے جہاں پر کوئی خلط ملت ہوتا ہے ناک صاف کرنا وغیرہ تو اس سے کیوں آپ نے فرمایا تھا تو یہ تقسیم کیوں ہے کہ داہنے ہاتھ اچھے کام کے لیے ہو اور بائیں ہاتھ برے کام کے لیے یا گندگی کے لیے ہو تقسیم کس لیے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی اقل سلیم جو سلیم اتباہ ہے اقل سلیم ہے انسان کی یہ کہتی ہے کہ تقسیم ہونی چاہیے اقل سلیم کا کہنا ہے کہ یمین اور یسار کی تقسیم ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یمین کو یسار پر ترجیح دی ہے اسی طرح بہت سارے بہت سارے نصوص ہیں جس سے قدر مشترک یہ مضمون نکلتا ہے کہ تقسیم ہونی چاہیے یا یہ ہے کہ دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے ان نصوص سے اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے قدر مشترک کے طور پر کہ داہنے کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے اللہ نے جو ہے فضیلت دی ہے ان اللہ یعخذ بی یمین ہی کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے یمین سے لیتا ہے تو یسار یمین میں یمین کو عقز کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے کا ایک دانہ ہاتھ ہے اور ایک بائیں ہاتھ ہے یہ تو متشابہات میں سے ہے علا حالی ہی اس کا جیسا بھی ہو وہ لیکن عقز کرتا ہے داہنے ہاتھ سے ذکر جو ہے داہنے ہاتھ کھا ہے وَقِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُنْ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بائیں ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ یمین ہیں تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں میں سے دونوں ہاتھوں میں سے دونوں کا یمین ہونا یہ بھی جرم کو ثابت کرتا ہے یعنی جسمانیت کو ثابت یہ لفظ جو ہے کرتا ہے تو چونکہ انسان کے ذہنوں میں یسار غیر مفضول یمین جو ہے یہ افضل ہے اس کو فضیلت ہے اور یسار جو ہے یہ غیر جو ہے غیر فضیلت والا ہے اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اس چیز کا ثبوت اگر اللہ کے لئے ہو جائے تو یہ درجہ عیب کا اس میں شائبہ ہے اس لئے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں تو معلوم ہوا کہ یمین کو یسار پر فضیلت ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یمین جو ہے یسار کے اوپر زیادہ حق رکھتا ہے اوکمہ قادر تو اقلی دلیل بھی یہی ہے کہ قوت اور طاقت داہنے ہاتھ میں زیادہ ہے بائیں کے مقابلے میں ہے یہ اکثری ہے ورنہ بعض دفع بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے سب کام کیا کرتے ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ داہنے ہاتھ میں قوت اور طاقت اور قوت بطش یعنی پکڑنے کی جو طاقت ہے یہ زیادہ ہوتی ہے داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ کے مقابلے میں عربی میں قوت اور طاقت کے لئے یمین کا لفظ بھی مستعمل ہوتا ہے طاقت اور قوت کے لئے دوسری چیز یہ ہے کہ تقسیم کے نتیجے میں انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے مثلاً اگر تقسیم نہ کرے تو کبھی ایسا ہوگا کہ جس ہاتھ سے استنجر کیا تھا اسی ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو دوران تعام اگر یہ چیز یاد آ جائے تو کھانے میں مزا نہیں آئے گا اس کے جو ہے اندر ایک ایسی کیفیت محسوس کرے گا کہ وہ گھن محسوس کرے گا اگر یاد آ جائے تو تقسیم اگر پہلے سے کر رکھا ہوگا تو اس چیز کا کوئی سوالی نہیں ہے تو جس ہاتھ سے استنجر کیا تھا اسی ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو دوران تعام اگر یاد آ جائے تو بڑی رنجش ہوگی یا اس کو گھن محسوس ہو اور کوئی ایسا بھی ہو کہ کھانا ترک بھی کر دے کھانا چھوڑ بھی دے ای وجہ ہے کہ مغربی تہذیب والے کانٹوں کا استعمال کرتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ اب ان کو ہاتھ یاد نہیں ہے کس ہاتھ سے کبھی دائیں نے ہاتھ سے استنجر کیا تو کبھی بائیں ہاتھ سے استنجر کیا ان کے یہاں تقسیم نہیں تو اس لئے کانٹوں کا استعمال اللہ محالہ اس لئے کرتے ہیں کہ اب لیا جائے تو اس لئے کھانے کے وقت میں وہ کانٹے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تقسیم ہی نہیں کر رکھی ہے تو پتہ چلا کہ محققین کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں کچھ تقسیم ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں آدمی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آئیشہ کے فرمان کے مطابق آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو تقسیم کر رکھا تھا لہذا بڑا استنجا کرنا بلا عذر دائیں ہاتھ سے یہ تو مکروح ہے ہی اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ چھوٹے استنجا کرنے میں جو اختلاف ہے اس میں جمہور کی رائی یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بلا عذر چھوٹا استنجا کرنا بھی مکروح تنزیہ ہے باب باب الاستنجا بالحجارہ عن عبد الرحمن ابن یزید قال قیلا لسلمان رضی اللہ تعالی قد علمكم نبیكم كل شئی قد علمكم نبیكم كل شئی حتى الخراء قال سلمان اجل نہانا ان نستقبل القبلة بغائت او ببول او ان نستنجی باليمین او ان يستنجی اہدنا باقل من سلاسة احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم وفی الماب عن عائشة وخزیمت ابن سابت وجابر وخلاد ابن السائب عن ابيه قال ابو ایسا حدیث سلمان حدیث حسن اس مابل فلستنجا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جب نجاست مخرج سے بڑھ جائے تو قدر درہم سے بھی اگر نجاست بڑھ گئی تب پانی سے استنجا کرنا فرض پانی کا استعمال کرنا فرض ہے بغیر پانی کے اگر استنجا کیے ہوئے نماز پڑی تو نماز اس کی نہیں ہوگی اور اگر درہم کے بقدر بڑی ہے اس سے زیادہ نہیں تو اس وقت میں پانی کا استعمال واجب ہے اگر بغیر پانی کے نماز پڑی تو نماز ہو جائے گی مگر مکرو تحریمی ہے کیونکہ اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا ہے اور اگر قدر درہم سے بھی کم ہے تو پانی کا استعمال افضل ہے یہ تفصیل ہے کہ اگر درہم کے بقدر سے بھی کم ہے مکرس سے تجاوز درہم کے بقدر سے بھی کم ہے تو اس وقت میں یہ افضل ہے کہ نڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرے یہ احناف کے نزدیک ہے یہ تفصیل ہم نے بیان کی ہے یہ تفصیل احناف کے نزدیک ہے غیر احناف کے نزدیک یہ تفصیل نہیں ہے عام طور پر استنجا کے وقت نجاست مکرس سے تجاوز نہیں کرتی ہے عام طور سے تو اس لئے وہ ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں لیکن احناف نے اس میں تفصیل کی ہے نجاست مکرس سے تجاوز کی اگر کی تو کتنی کی درہم کے بقدر ہے تو اس کا مسئلہ اور درہم کے بقدر سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے تو اس کا حکم یعنی مسئلہ الگ ہے یہ تفصیل صرف احناف کے نزدیک ہے غیر احناف نے اس میں کوئی تفصیل نہیں کیا اس صورت میں جبکہ نجاست مکرس سے تجاوز نہیں کی ہے تو اس صورت میں جمہور کا یہ مسئلہ ہے پانی کا استعمال افضل ہے یہ اسی صورت میں ہے جبکہ نجاست مکرس سے تجاوز نہیں کی ہے حدیث پاک میں یہ جو حدیث ہے اس میں حضرت عبد الرحمن ابن یزید سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت سلمان فارسی یہاں سلمان سے مراد سلمان فارسین ان سے کہا گیا کہ تم کو تمہارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی اور ہر چیز کے بارے میں سکھایا یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کے بارے میں بھی خاکے کسرے کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا قال سلمان حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں اجل ہاں بے شک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم استقبال قبلہ کریں غائت کے وقت میں یا بول کے وقت میں پیشاب کے وقت میں او ان نستنجی بالیمین یا پھر ہم استنجا کریں داہنے ہاتھ سے یا پھر اپنا یستنجی کہا نستنجی کے بجائے یستنجی فرمایا ہم میں سے کوئی کتنا بی اقل من سلاستی اہجار تین پتھر سے کم او ان نستنجی بی رجیع او بی عزم یا ہم کسی گوبر سے یعنی لید سے یا یہ ہے کہ ہڈی سے ہم استنجا کریں یہ جواب دیا اس میں تفصیل آگے آئے گی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جواب بڑھ کر کیوں دیا بعض حضرات نے ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جو جواب ہے یہ سوال کے مطابق نہیں ہے کیونکہ سوال جو انہوں نے کیا تھا جب یہ آئے تو ان سے لوگوں نے مذاق کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے کہ آدمی پاخانہ پیشاپ کیسے کرے اور اس کا طریقہ بتلایا یہ بتلانے کی چیز نہیں ہے تو یہ زائد جواب جو حضرت سلمان فارسی نے دیا ہے تو اسی میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا جو جواب ہے یہ سوال کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ نہیں جواب جو ہے سوال کے بالکل مطابق ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے ادنا سے ادنا طریقہ سکھاتا ہے بتاتا ہے یہاں بیٹھو یہاں اس طرح کرو اس طرح سے کرو ہر چیز کو بتاتا ہے تو کوئی اگر وہ یہ کہے کہ یہ باپ کوئی بتانے کی چیز ہے تو اس کو بے عقوب سمجھا جائے گا کہا جائے گا کہ نہیں باپ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لئے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک باپ ایک باپ جیسی اولاد کو ہر چیز بتاتا ہے جس سے وہ ناواقف ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم ان چیزوں سے ناواقف تھے اب مطابقت آگئی ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ استنجہ بالیمین نہیں کیا جائے گا تو آپ نے ہم کو منع فرمایا ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے کہ استنجہ کے وقت میں استقبال قبلہ بھی منع ہے اور استدبار قبلہ بھی منع ہے ہم نہیں جانتے تھے تو یہ چیز بتانے کی تھی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ استقبال قبلہ بھی مت کرو استدبار قبلہ بھی مت کرو چاہے وہ غائد کے وقت میں ہو یا بول کے وقت میں ہو پاکھانے کے وقت میں ہو یا پشاپ کے وقت میں ہو ہم میں سے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس تنجہ کتنے پتھروں سے کیا جائے گا یعنی جو قلوف لیا جائے گا کتنے پتھروں سے تین سے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ تو تین سے کم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا یہ بھی بتانے کی چیز تھی اور ہم جانتے کیسے اور ایسے ہی ہڈی لیت گوبر اس سے ہم اس تنجہ نہ کریں یعنی قلوف نیلیں اس کو بھی بتانے کی ضرورت تھی تو اس کو بھی بتائی تو عین ضرورت امت کو جس چیز کی ہوتی ہے نبی اس کو بتاتے ہیں تو ضرورت مند ہیں بتانے کے محتاج ہیں تو اگر جیسے اولاد محتاج ہے بتائے جانے کی ایسے ہی امت بھی محتاج ہے یہ سب چیزیں شریعت میں کیا حکم رکھتی ہیں جب تک نبی نہیں بتائے گا تو نہیں پتا چل سا ہے اللہ کی رضا کس میں ہے مسائل کس میں کیا ہیں کس کا کیا حکم ہے اس اب کون بتائے گا اللہ بتائیں گے نبی کے واسطے سے تو اس لیے اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جو جواب ہے جو بڑھ کر کے ہے یہ بڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کو آپ بے جو ہے ان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں ایک مثال دو تین مثال آپ نے دی ہے اگرچہ انہوں نے مزاہ کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ پاکانہ پشاپ کرنے کا طریقہ بھی کوئی بتایا جاتا ہے تو انہوں نے مزید کہا تو یہ جو مزید کہا یہ صرف سمجھانے کے لیے ان کو اور ان کو ساکیت کرنے کے لیے خاموش کرنے کے لیے ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو جیسے باپ ہر چیز کو بتاتا ہے ایسے ہی نبی کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے باپ کی حیثیت ہے اس لیے یوں کہنا جو ہے صحیح نہیں ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے تو خراعتن کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں یہ خان کے کسرے کے ساتھ ہے اور دوسری حدیث میں بھی یہ چیز آئی ہے حضور نے خود جواب دیا اس کا جس کو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ میں تمہارے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں مثل الاب باپ کی حدیث میں رہتے ہیں سلمان نے بھی یہی بہترین جواب دیا ہے سائل کا استجاہ کا کوئی خیال انہوں نے نہیں کیا ہے کہ ہمارے نبی اس طرح سے اس طرح سے جواب دیا اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے باپ کے حیثیت رکھتے ہیں تو جیسے کہ حضرت سلمان کا جواب یوں کہا جاتا ہے کہ یہ حکیمانہ ہے مغالطے کے طور پر نہیں ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے حضرت سلمان کا جواب جو ہے حکیمانہ ہے مغالطے کے طور پر یہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ حضرت سلمان کا جو جواب ہے یہ بلکل سوال کے مطابق ہے سوال اور جواب میں بلکل ربط کامل ہے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے ابھی میں نے جس کی سراحت کی ہے اور اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہاں صرف اتنا بتانا ہے امام تنویزیر امت اللہ علیہ کو کہ اس تینجابی الحجارہ جائز ہے یا نہیں یہ تفصیل جو کہ احناف کے نزدیک ہے لہٰذا یہ غیر احناف کے نزدیک کوئی تفصیل نہیں ہے واللہو عالمین بیس سواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں